ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک نورپو نام کا گاؤں ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا لیکن وہاں پہ ڈاکو کی وجہ سے ایک دہشت پہلی رہتی تھی اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدہ تھا وہ روز اس کو اپنے ساتھ بزار لے جاتا تھا وہاں پھر وہ میند مزدوری کے بعد شام کو اپنے گھر آیا جایا کرتا تھا ایک دن جب وہ بزار کے راستے پہ جا رہا تھا اسے وہاں پہ ایک ڈاکو کھڑا نظر آیا اس کے پاس کچھ سونے کے سکے تھے جو کہ اسے ڈر تھا کہ یہ ڈاکو نہ لے لے لیکن وہ بہت چلاکی سے ان کو گدے کی ناک میں چھپا دیتا ہے تاکہ ڈاکو کو پتا نہ چلے جب ڈاکو اس کو آتے دیکھتا ہے تو وہ اس کو رکھ کے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دینے کو کہتا ہے آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت غریب ہے اور اس گدے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک گدے کے ناک سے وہ سونے کا سکہ نکل کے زامین پہ گر جاتا ہے ڈاکو یہ دیکھ کے بہت حیران ہو جاتا ہے اور اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے آدمی بہت چلاک تھا وہ معاملے کو سمحالتے ہوئے حاضر دماغی سے فوراں اس کو بولتا ہے کہ یہ کوئی عام گدہ نہیں بلکہ ایک جادوی گدہ ہے جو کہ سونے کے سکے دیتا ہے ڈاکو یہ دیکھ کے بہت ایران ہوتا ہے اور اس آدمی سے اس گدے کا سودا کرنے کا کہتا ہے ظاہر ہے آدمی نے تو فوراں ماننا تھا ان کی آپس میں معایدہ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کچھ سونے کے سکے کے بدلے وہ گدہ لے لیتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکو اس جادوی گدے کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ چلاک آدمی وہ سکے لے کر اپنے گھر چلے جاتا ہے ڈاکو نے تو اس آدمی کا گھر پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا وہ بہت خوش ہوتا ہے اور گھر جا کے انتظار کرنے لگتا ہے کہ کب یہ گدہ واپس سے سونے کا سکہ دے گا لیکن ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں تھا پائم گزرتا جاتا ہے لیکن گدہ تو سونے کا سکہ دے ہی نہیں رہا تھا سب ڈاکو کا احساس ہوتا ہے کہ اس چلاک آدمی تو اس کو بے وکوف بنا دیا ہے وہ واپس جنگل میں جاتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن وہ اب اس کو کہاں ملتا اس نے تو اس سے ضروری ہی نہیں سمجھا تھا کچھ پوچھنا دوسری طرف وہ اتنے سونے کے سکے لے کر جب گھر پہنچتا ہے تو اس کا خوشی کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں تھا اور آخر کیوں نہ ہوتا ایک معمولی سے گدہ کے پیچھے اس سے اتنے سونے کے سکے جو مل گئے تھے